ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مانے کی آپ ڈکیت ہیں ہمیں ابھی جیل کے اندر ہی ہے چودہ چودہ پندرہ سال ہے گی ابھی تمکیل آرہین کسی انہوں بھی مار دینا ہے پیسے کس چیز کے وہ آپ سے مانگ رہے تھے ہم ان کو چھوڑیں گے ہم نے چاس آٹھ زار دیا چاس آٹھ زار تو وہ مانگتے کتنا تھے آپ نے بہت پانچ لاکھ مانگتے ان کو بار مار کے بہت برا عشر کیا میرے سامنے کی مجید جو بچارہ جو اسے میں انکاؤنٹر ہی کہوں گا یہ وہ انکاؤنٹر ہے جس میں گولیوں کی ضرورت نہیں پڑی اور تشدد سے مار مار کے انہوں نے اس کو مار دی ہے جی اسلام علیکم حضرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضاء بڑھ ناظرین اسے تو موجود ہوں جنہ ہسپٹل میں جنہ ہسپٹل تو یہ کہا ہے محمد علی جنہ صاحب کے نام پر بنایا گیا لیکن یہاں پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہیں میرے پیچھے جو آپ کو بیٹھے بھی فیرمی نظر آ رہی ہے جن کی آنکھوں میں آسو ہے اور جو آہو پکار کر رہی ہیں سسکیا کر رہی ہیں ان کا جنم صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان میں پیدا ہوئے ان کے بائی نے ان کے باپ نے صرف یہ زیادتی کی کہ پانچ وقت کا نمازی ہو گیا ہر شخص یہاں پر گناہ گار ہے کون بندہ یہاں پر دودھ کا عدولہ ہوا ہے مانتے ہیں جناب ان کے بائی نے ان کے والد صاحب نے آج سے پانچ سال پہلے کرائم کیا تھا لیکن پانچ سال میں جب انہوں نے زندگی بدلی تو کیا حق ہے ہماری سچیٹ کا کہ جناب آپ ان کو مصرف کرائم میں ملوث کریں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مانے کی آپ ڈکیت ہیں آپ چور ہیں جب وہ پسپن سالہ شخص جس نے سنت رسول اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہے جب وہ یہ کہنے سے انکار کرتا ہے تو ان کے سامنے ان کے باپ کو ان کے بائی کو مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے تم مانو تم مانو تم مانو اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ پیسہ لے کے آئے تو پھر ہی چھوڑا جائے گا لیکن پیسہ لے کر نہیں آتے تو ان کے مطابق جناب کو تشدد کیا گیا ان کے بائی کو جناب اس دنیا سے ارخصت کر دے گا اصل حقیقت کیا ہے کیا واقعی جناب تشدد کیا گیا یا ان کے بائی نے خودکشی کی اصل کہانی ہم انہی سے سنتے ہیں سلام علیکم جی سب سے پہلے بتائیں دی آپ کے کیا لگتے تھے مرنے والے میرا مامو میں مامو جی نہیں پکڑا کیسے ہے کہاں سے پکڑا ہے آپ کے جو مامو جانتے مجید صاحب کیا وہ پہلے بھی مطلوب تھے کسی کیس کے اندر اور اب جس کیس پہ پکڑا گیا ہے وہ کس کیس میں تھی ان سے ہی سے انتہاں جی نمازی ہو گئے انتہاں چڑھی تو پریچے انتہاں نماز پڑھ دینا بھائی بڑی دے رہ ہو گی بہت ہی ظلم ہوئے کس طرح ظلم ہوئے کس طرح ظلم جب پکڑا گیا ہے تو آپ لوگوں کیا فون بڑھ کے پولیس والے کہتے تھے سانونہ نہیں دسیا سانونہ نہیں دسیا تو آپ کبھی کہنے ہیں کہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا تھا پیسےوں کا پیسے دینے وہ بھی ابھی جیل کے اندر ہی ہے انہاں چودہ پندرہ سال ہے ابھی تمکیل آرہی نہیں کسی انہوں بھی مار دینا ہے انہوں بھی مار دیتا ہے انہوں بھی انہوں بھی مار دینا ہے بھائی سانونہ ساہب چیئے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے جو مجید صاحب آئی تھے انہوں نے خود خود خوشی کیا ہے وہاں پر بہت ماریاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مارا گیا ہے ماری ہے بھائی میرے چھوٹی پیان ہوتے ہیں میرے اپنے ہوا ہوتے ہیں بہت ماریاں بھائی میری ساتھی ہے آمیر آفیر اکھاز ہم نے ماریاں بھائی کیوں مار کے وہ کیا کہتے تھے ہم نے پہلے دکیٹی کرتے ہیں وہ موٹ سالہ پڑھا دے ہیں تو بہرہ مانے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو مانے کہ آپ دکیٹی میں شامل ہیں جی بھائی لیکن وہ شامل شمل نہیں تھے شامل نہیں ہے چھاڑ دیتی ہے بہت بھائی 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 بہت بھائی 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 ہو گئے جی ناظین یہ ان کی فیملی اب ان سے اب یہاں پر نہیں بولا جا رہا کوئی ان کی بانجی آ پر ہے بہن بیٹی آپ پر کیا لگتے ہیں وہ میرے مامو لگتے ہیں لیکن ان کو تو اس شک میں پکڑا گیا کہ جناب وہ چوڑ اور ڈکے تھے تو اب چوڑ اور ڈکے جو بائیک چوڑی کے کیس میں ان کو نامزد کیا گیا تھا جب آپ نے اپنے وکیل صاحب سے پولیس سے جا کے پوچھا ہے کہ ہمارے مامو جان اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہے تو کیا کہتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ہیں انہوں نے چھوڑ دیا چار سال سے ان کی ریکورڈ ختم ہو گیا پیچھے والا ہی ریکورڈ ہے وہ کہتے ہیں آگے پیسے دو آگے یہ جو ان سے نہیں بھی کام کیا وہ بھی مانے پیسے کس چیز کے وہ آپ سے مانگ رہے تھے پھر چھوڑیں گے آپ ان کے پاس آپ ان کے پاس پولیس ٹیشن جاتی پیسے لے کے پھر چھوڑیں گے پھر ہماری آنکھوں کے سامنے مارتے تھے ان کو ترس آئے گا پھر سے پیسے لینے بھاگیں گے ہم نے پچاس آٹھ زار دیا پچاس آر دو وہ مانگتے کتنا تھے آپ نے بہت پانچ لاکھ مانگتے ہیں ہم غریب ہیں سارا دن ہمارے بچے کام کرتے ہیں مزدوروں کے ساتھ ہم کہاں سے دیں ہی تنے پیسے ساٹھ ہزار دیا آپ نے اور آپ سے مزید پیسے اور مانگتے تھے آپ کے سامنے مارتے تھے بیس ہزار دیا جیسے جیسے لوگوں سے مانگ رہے ہیں ویسے ویسے دے رہے ہیں کیا مجید صاحب نے آپ سے بات چیتے ہیں وہ بابی سے ہوئی ہے بابی آ رہی ہیں وہ پیچھے ہیں آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے ان سے آخری دفعوں نہیں ہم سے نہیں ملنے صرف بابی ہے کسی کے ساتھ جاتی تھی وہ ملتی تھی مرحل آپ ڈیڈڈ بوڈی ان کے اندر پڑی ہوئی ہے ملتی تھی یہ ہمیں نہیں پتا کیسے یہاں پہ باس ہمیں اس باب کا پتا چلی ہے چھوٹا چھوٹا جو آپ کا بانجا ہے وہ کون جیل کے اندر جو ابھی ہو رہا ہے وہ میرا بدی جیاں کیا نام ہے اس کا جمشید نام ہے اس کو کس کیس میں بکڑا ہوئی ہے اس کو ایسے ہی کوئی کیس نہیں آپ جہاں سے مرضی پوچھ رہے ہیں تو کوئی آپ کے حلاف تو کیسیز نہیں کروارا کسی کو آپ سے گرنجی شو کو دشمن نہیں ہو آپ کے حلاف پروارا ہو یہ فیملی باہر کھڑی ہوئی ہے اس وقت میرا کیمرہ میں آپ کو مناظر بھی یہاں پر دکھائے گا جینا آسپیٹل کے ڈیڈ آوس کے باہر ہوں اور ان بچوں کا ان کی بہنوں کا یہی کہنے کہ اگر تو ہمارا بھائی کسی چیز میں ملوث تھا تو ہمیں آپ ثبوت دکھاتے ہمیں بتاتے کہ جناب اس نے فلا جگہ چوڑی کی ہے فلا جگہ ڈکیٹی کی ہے لیکن وہ کسی جگہ میں مطلوب نہیں تھا اسے ہمارے سامنے مارا جاتا تھا اور بقاعدہ پیسے مانگ جاتے تھے ہم لوگوں سے کہ جناب آپ پیسے دیں گے تو جناب خلاصی ہوگی اور البتہ وہی ہوا یہ بچارے پانچ لاکھ وڈ پیار نہ دے سکے اور ان کے آنکھوں کے سامنے ہی ان کے مامو نے دم توڑ دیا اسلام علیکم مجید کیا نام ہے آپ کا میرا نا تارہ کے کیا رشتہ مجید صاحب سے آپ کا بھائی لگتے ہیں جس طرح میری بہن کہہ رہی ہیں کیا کہانی کیا ہوئی ہے کہانی کہ میں گیا ہوں اپنے پانچے کے لیے ٹھیک ہے دوسرا لڑکا اس کے لئے یہ گیا ہوں میں نے کہا کہ یہ مصطفہ ٹاؤن مصطفہ ٹاؤن ادھر گیا ہوں میں کوئی بندہ بھی نہ لے کہ گیا ہوں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی چھوڑ دیتے ہیں پھر نینسوف میں کہا رہے تھے کہ دوسرا ریٹ کروا دیں آپ کا مدہ ادھری مل جائے گا ٹھیک ہے وہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے نہیں چھوڑا اور ان کے بارے میں کیا کہیں گے مجید صاحب کے پر جواب کی ہیں مجید کے بارے میں بھائی ہے یہ بھی لگتے ہیں یہ لیکن ان کو بار مار کے بہت برا عشر کیا میرے سامنے کیا سامنے میں ادھر ہی تھا کیا کہتے تھے جب مارتے وہ کچھ نہ کچھ تو کہتے ہوں گے انہیں کو کچھ چیز کا موٹساگل ہی مانگتے تھے بندے جو اہم ہو وہ موٹساگل لا کر دو فہیم صاحب ہم آج صاحب موجود ہیں جناب فہیم صاحب ہی کسے تعلق کے محتاج نہیں بے ساہا ہے لوگ کے کیسز لڑتے ہیں یہ فہیم صاحب ان کی کہانی میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کون قصور وار لگتے آپ کو اسلام علیکم جی ان کی کہانی یہ ہے کہ آج سے آٹھ دن پہلے مجید جو بچارہ جو اسے میں انکاؤنٹر ہی کہوں گا یہ وہ انکاؤنٹر ہے جس میں گولیوں کی ضرورت نہیں پڑی اور تشدد سے مار مار کے انہوں نے اس کو مار دیا ہے ٹھیک ہو گیا حفظ ویجا میں آٹھ دن سے یہ لاک اپ میں تھے یہ ای بی ایل ایس ڈپارٹمنٹ ہے ایک علیدہ سے انٹی ویکل سٹاف اور یہ تھانہ جو ہے یہ مصطفہ ٹاؤن ہے یہاں پہ انہوں نے اپنا تشدد بے پناہ کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے ساتھ انہوں نے ایک پندرہ سولہ سال کا نابالگ بچہ پکڑا ہوئے جو ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں ہے جس کی زندگی کو خطر ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی ملزم اریسٹ ہوتا ہے تو ویڈن ٹوئنٹی فور آرز اسے کوٹ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے اور کوٹ کی پرمیشن سے ریمانڈ لینے کے بعد اس کا جسمانی ریمانڈ جب تک نہیں لیا جاتا تب تک اس پر تشدد یہ نہیں کر سکتے لیکن ان کو نہ کسی کوٹ میں پیش کیا گیا نہ کئی اور پیش کیا گیا بلکہ اپنے ہی علیہدہ سے پرائیویٹلی مارتے رہے پیٹتے رہے وارثان سے پیسے لیتے رہے اور جب یہ پیسے نہ دے سکے تو رات کو انہوں نے وہاں پہ تشدد کر کر کے مار دیا اچھا آپ ڈیڈ بوڈی دیکھ کے اندر آئے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جناب وہ تشدد سے ہوا ہے کہ جناب جو وہ پولس والے تو یہ کہنا ہے کہ اس نے خود جو ہے سوسائٹ کی ہے اس کی ڈیڈ بوڈی شکر ہے ابھی موجود ہے اگر میرے آنے سے پہلے یہ تو اسے غائب کرنا چاہ رہے تھے وہ ڈیڈ بوڈی آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جسم پہ کس قدر تشدد کیا گیا ہے اور مار مار کے اس کو جناب اس کا ہشر نشل کر دیا تو اب کیا یہاں پہ ان کا مطالبہ کیا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا کانونی کاروائی ہوگی ان پولس والوں کے حلال کانونی کاروائی تو انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ہم میڈیا کے توسط سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہماری آواز جو ہے عرباب اختیار تک پہنچائی جائے اور جس طرح ہماری ماشاءاللہ چیف منسٹر ہیں بینگے بینگے لیڈی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان خواتین کے لیے کسی کا بھائی ہے کسی کا مامو ہے کسی کا خامد ہے ان سب کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اچھا ایک چیز روڑ میں بتائیں فہیم صاحب کہ اگر واقعی کوئی وکٹم ایسا ہو ٹھیک ہے کوئی بندہ ایسا ہو جس نے کہ ایسے قرائم کوئی قرائم کیا ہو تو کیا تب بھی ہمارے قانون میں اس طرح کی کوئی ہے کہ آپ کسی بے بے بنا تشدد کر رہے ہیں کہیں بھی نہیں ہے اور یہ جو مرضی کہیں یہ خودکشی کہیں یہ جو مرضی کہیں وہ پولیس کسٹڈی میں اسے مارا گیا ہے یہ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ پولیس کیا کر رہی تھی پولیس تو جو بھی تھا وہ ملزم تھا جو بھی تھا پولیس کا فرض تھا کہ اس کی حفاظت کرتے اسے کوٹ کے سامنے پروڈیوس کرتے اور جو پروسیجر ہوتا اس کے مطابق چلتے انہوں نے تو مار کے اسے جو ہے وہ یہاں پہ ہنگ دیا تھا لاوارسوں کی طرح اور اب اس کو وہ آگے لے جا رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے نہیں آنا یہ تو ان کو بیچاروں کو جیسے علم ہوا یہ یہاں پہنچ گئے ہیں تو اب نہیں تو یہ یہاں سے میاں منشی آسپیٹل شفٹ کرنے جا رہے تھے ناظرین یہ فہیم صاحب تھے جو ان کا کیس دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ پیچھے آپ ان کی فیملی دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ خوب کیا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کے جناب پتہ بھی نہیں چلتا کوئی بندہ کو کیسے مار دیا ان کے مطابق پیسہ مانگتے تھے پولیس والے ان سے جب انہوں نے پیسہ نہیں دیا تو تشدد کر کے جناب ان کے بھائی مامو باپ کس کو رولیشن ہے اس کو مار دیا گیا برحال یہ لوگ انصاف مانگ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اور جتنے بھی دیگر سینئر لوگ ہیں جناب قائنلی نظر ثانی اگر تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ ان کے بھائی نے کوئی مجید صاحب نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو منظر ایام سامنے لائے جائے نہیں تو ان لوگوں کو انصاف دلائے جائیں یہ پاکستان کے شہنی ہے اور ان کا حق ہے آپ لوگوں سے انصاف مانگنا کر یہی صاحب چلتا رہا تو ہر گھر میں جناب جنازے اٹھیں گے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا مریم نواز صاحبہ صاحبہ مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحب 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 صاحبہ صاحبہ صاحب 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 موسیقی 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 موسیقی